بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیکچر سیکنڈ یئر سے ریلیٹیڈ ہے آج ہمارا ٹاپک ہے گازز لاو ایپورٹن ٹاپک میں آل موزت آپ کو جتنے بھی کوئیسٹن آپ کو اس سیریز میں دے رہا ہوں وہ ویری اپورٹنٹ ہے انتہانی نکتہ نظر سے اور انشاءاللہ میری رہ کے پیپر میں یہ کوئیسٹن آئیں گے تو آپ لوگوں نے ان کو تیار کرنا ہے تو ہمارا ٹاپک ہے یہ میں نے دکھا ہے گازز لاو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا الیکٹر فلکس تھو ایک گلو سرفسس الیکٹر فلکس تھو ایک گلو سرفسس انکلوزنگ ایک پوائنٹ چارج انیٹ ایک گلو سرفسس میں جس کے اندر ایک پوائنٹ چارج موجود ہے الیکٹر فلکس یہ اصل میں گازز لاو اس ہی کی شکل ہے گاز سائنٹسٹ اس کے نام پہ گازز نام ایک پوائنٹسٹ اس کے اندر ایک پوائنٹ چارج موجود ہے کہ الیکٹر فلکس جو کسی کلو سرفسس میں سے ایمٹ ہوتا ہے باہر مکلتا ہے وہ ایکوال ہوتا ہے 1 over epsilon 0 times the total charge and close in it یا کسی کلو سرفسس میں سے جو الیکٹر فلکس ہے وہ ایکوال ہے 1 over epsilon 0 into total charge and closed اب یہ گازز لاو جو ہے یہ کلو سرفسس پہ اپلائی ہوتا ہے ایم سی کیوں میں آپ سے ایک پوچھا جاتا ہے کہ ایک ایسی سرفسس پہ تو کلو سرفسس پہ یہ اپلائی ہوتا ہے if q is the total charge and close by a closed surface then phi e is equal to 1 over epsilon 0 into q اگر q total charge ہے جو کسی closed surface کے اندر موجود ہے تو phi e 1 over epsilon 0 into q اس کا ہم اپر proof دیتے ہیں proof consider an arbitrary shaped closed surface s containing end point charges q1 q2 q3 and so on q1 ہمارے پاس ہمارے پاس arbitrary shaped closed surface s یہ 3 dimensional surface یہ 3 dimensional surface یہ 3 dimensional surface closed surface s میں n charges ہیں q1 q2 q3 q4 q1 کیا ہوا ہے n charge جس کے اندر موجود ہے تمہارے پاس ایک arbitrary shape closed surface ہے arbitrary کوئی بھی shape ہو سکتی ہے اور اس کے اندر این پوائنٹ چارجز موجود ہیں اور اس میں ہم وہ پرانا ایڈیا ہی یوز کریں گی جو اس سے پچھے لیکچر میں تھا کہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سفیر میں جو الیکٹر فلکس ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ اگر کیو ون اس کے اندر چارٹ انکلوزڈ ہے سپوز یہ سفیر ہے جس میں سیلیکٹر فلکس کیا ہوگا اگر کیو ون چارٹ انکلوزڈ ہے تو وہ ہوتا ہے کیو ون اور اپسائلن ناٹ پھر ہم نے اس سفیر کو اس آرمیٹری شیپ سرفیس کے اندر رکھ دیا تو سرفیس میں سے چارٹ کیا تھا وہ بھی وہی تھا جو سفیر میں سے تھا تو کیو ون اور اپسائلن ناٹ تو وہی ایڈیا یہاں پہ ہم اپلائی کرتے ہیں سو ناؤ ایکٹر فلکس تو دس کلوز سرفیس دیو تو چارٹ کیو ون بھی اب اس کلوز سرفیس میں سے کیو ون کی وجہ سے جو الیکٹر فلکس ہوگا کیو ون اور اپسائلن ناٹ سنید اندر اسی طرح آپ دوسرے چارٹ کیلوز بھی بẻ شکل بناتے جب جائیں اور یہی طریقہ اپنائیں تو آپ دیکھیں گے جو الیکٹر فلکس ہے دوسرے چارٹ کی وجہ سے فائیٹو تھو اور اپسائلن ناٹ یہ کیو تalamتیب کی وجہ سے پائی تری کائی تری اور اپسائلن ناٹ اہنڈ سو آن کی وجہ سے پائی این کی وجہ War اپسائلن ناٹ ٹوٹل میکٹر فلکس گل بھی ان ساب ایکٹر فلکس ہے تو 5 is equal to 5 1 plus 5 2 plus 5 3 plus 1 plus 5 n اس میں اس کو مٹا کے میں آگے آپ اس کو لکھتا ہوں اس میں values put کر دیں گے آپ یعنی اب 5e ہو جائے گا q1 اوبر ہے epsilon 8 plus q2 اوبر ہے epsilon 8 plus q3 اوبر ہے epsilon 8 plus 1 plus qn اوبر epsilon 8 اور 5e is equal to 1 اوبر epsilon 8 into q1 plus q2 plus q3 plus 1 plus qn اب اس میں آپ دیکھیں ہیں but q1 plus q2 plus q3 plus 1 plus qn this is equal to q total charge and closed in this surface کہ ان سارا سام کیا ہے total charge so phi e is equal to 1 over epsilon 8 into q q2 electric flux which is 1 over epsilon 9 into qq proper ہے یعنی کسی closed surface میں سے جو electric flux ہے that is equal to 1 over epsilon 9 times total charge and closed in it اب میں اس کی applications کی طرف جاتا ہوں intensity of field inside a hollow charge sphere گازز را کی first application intensity of field inside a hollow charge sphere ایک hollow charge sphere اس کے اندر electric field کی intensity کیا ہو consider a hollow conducting sphere of radius r is given a positive charge plus q first کیا suppose ہمارے پاس یہ ایک metal کا sphere ہے ball ہے جس کا radius r ہے اس کو ہم نے plus q charge اس کی outside boundary پہ دے دیا consider a hollow connecting sphere of radius r is given a positive charge plus q we want to calculate field intensity at a point inside sphere ہم اس sphere کے اندر کسی point پہ electric field intensity find کرنا چاہتے ہیں electric field intensity find کرنے کے لیے ہم ایک imaginary close surface consider کرتے ہیں that is gaussian surface وہ ایسی surface ہوتی ہے جو اس point میں سے گزرتی ہے جہاں ہمیں electric intensity calculate کرنی ہے تو یہاں بھی ہم gaussian surface suppose کریں گی اور وہ یہاں پہ سفیر سفیر کی سفیر کی سورت میں ہوگی now imagine a sphere of radius r less than r within the hollow sphere اس بڑے hollow sphere کے اندر ہم ایک چھوٹا imaginary sphere consider کرتے ہیں جس کا radius r less ہے اور r سے less ہے تو ہم نے consider کیا ایک چھوٹا sphere جس کا radius r r سے less ہے اور یہ بڑے sphere کی اگر موجود ہے this surface of this sphere is Gaussian surface اس sphere کی جو surface ہے یہ Gaussian surface ہے let 5e be the flux through this closed surface suppose اس closed surface میں سے 5e ہے اس کی surface Gaussian surface تہلائے گی suppose اس میں سے جو flux ہے 5e ہے let 5e be deflux through this closed surface since charge and closed by Gaussian surface is 0 so 5 gases laug ہوئی ہے اب آپ دیکھیں کہ اس closed surface کے اوپر یا اس کے اندر تو کوئی charge نہیں ہے لہذا ہم gases laug کہتا ہے 5e is equal to q over epsilon r 5e q over epsilon r but q inside 0 so 5e 0 but electric flux 5e e dot a ہوتا ہے 5e is equal to e dot a since 5e is 0 so e dot a is equal to 0 since a is not equal to 0 is not equal to is 0 2 0 2 multiply ہو رہی ہو رہی نا جب اگر ایک چیز 0 نہیں ہے تو دوسری automatically 0 ہو گی تو since area a is not equal to 0 so e is equal to 0 that means electric intensity جو ہے inside this sphere is 0 thus interior of hollow charge metal sphere is a field free region جو is hollow charge metal sphere کا interior field free region ہے as a result any operators placed within metal employer is shielded from electric fields اب اگر یہ metal کا employer ہے اس کے ادھر کوئی بھی apparatus رکھ دیں گے وہ electric field سے shielded ہو جائے گا کیونکہ بائی جترہ ناجی چارج ہو اندر electric intensity 0 ہے یہی ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے جو sensitive electronic circuits ہوتے ہیں جیسا کہ tv computer وغیرہ میں such as tv in tv computer وہاں یہ metal boxes use کیا جاتے ہیں تاکہ جو circuit پر interference نہ کریں تو یہ ایک چھوٹا سا ایپورٹنٹ ایپلیکیشن تھی گازل لا کی فرسٹ ایپلیکیشن تھی اس طرح یہ آج یہ ختم ہوتی ہے